بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر قدمت ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر رضی نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں آج کا میرا موضوع ہے جلت کی وجہ سے جیگر کو پہنچنے والے نقصانات جو آدمی وقتی لذت حاصل کرنے کے لئے اپنے جسم کے جو امیر رئیس ازا ہیں ان کا بیڑا گھر کر لیتا ہے اور ساری عمر پشتا کے پشتاوے کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اس وقت پشتانے کا کیا فائدہ جب وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھی نہیں گزرتی اور وہ اکیلا پریشانی میں وقت گزارتا رہتا ہے تو پشتائے تو بندہ تب نہ کر کوئی نقصان پچائے جب خود آدمی اپنے آپ کو نقصان پہچاتا ہے ایک سمجھ دار آدمی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے پھر وہ پشتاتا ہے اس کے پشتانے کا پھر اس کو کیا فائدہ ہوگا تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان بری سوسائٹیوں سے بچائیں بری عداد سے بچائیں جو آدمی کا مستقبل برباد کر دیتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو کہ نیک ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے زیادہ قریب ہوں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں اللہ کے ذکر میں زیادہ مشکور رہیں دنیاوی باتوں میں نہ بیٹھیں جو دنیاوی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے دینی تعلیم کی طرف رغبت حاصل کریں اور کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کامر کامر ہفتے میں ایک دو مرتبہ ضرور بیٹھ کیا کرے تاکہ جو بھی وہ آپ کو سمجھائیں اس پر عمل کرے اور آپ کی زندگی کا مستقبل بہتر ہو تو آج کا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جلگ یعنی مستضنی مستضنی کی وجہ سے جگر کو جو نقصان پہنچتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جلگ کی وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ منی کے زیادہ اخراج ہو جانے کی وجہ سے کھون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس لئے جگر کو کھون بنانے کے لئے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن جو کھون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں سرف ہو جاتا ہے اس لئے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی اس وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے اور جلگ لگانے والے کے بدن میں کھون کم ہونے کے باعث اس کے بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور اس کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جلگ سے دیل دماغ جگر خسیے میدہ گردے مسانہ یہ سات آزاز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ صرف اس چیز پر اسرار کرتے ہیں کہ جی ہمیں نسخہ دیا جائے یہ میں اس لئے علیدہ علیدہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ ایک آدھا نسخہ کھانے سے آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوگا تاکہ آپ کو اس چیز کی سوج بوئی تو ہو کہ اس سے نقصان کون کون سے ہمارے جسم کو یہ جو ہمارے جسم کے کون کون سے اعضاء ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ناظرین مریض کو تو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں صورت انظار ہیں یا ذکاپت حصہ ہے یا اصحابی کمزوری ہے یا سوچتی رہتی ہے کاہلی رہتی ہے گوگ نہیں لگتی میدہ کام نہیں کرتا لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ میں نے اپنے آپ کا خود بیڑا گھر کیا ہے اکثر جو میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دل جو ہے وہ اتنا کمزور اس کے وال ہو جاتے ہیں کہ آدمی اگر کسی کو انٹرویو کے لیے جانا ہو تو فوراں اس کے دل کی دھڑکن جو علم وہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ انٹرویو بھی اچھے طریقے سے دے نہیں پاتا اور خدا انخواستہ کسی کے ساتھ ممولی صاحبی جگڑا ہو جائے تو وہ اس کی اتنی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا جسم کامپنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ مریض کو خود ہی پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ پھر وہ آستا آستا وہ جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ جاتا ہے ٹیسٹ کراتا ہے رپورٹے لیتا ہے تو رپورٹے بھی ٹھیک ہوتی ہیں ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار مجھے تو تکلیف ہے لیکن ٹیسٹ ہمارے جہنے وہ کلیر ہیں تو ناظرین یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور آدمی کو اندر گنگ کی طرح کھا جاتی ہیں تو یہ بچیں اور اپنی زندگی کو بھی بچائیں اور دوستوں کو بھی بچنے کا مشورہ دیں اور اللہ کی ذکر میں مشغور رہیں اور آئندہ ویڈیو کے لئے مجھے اجازہ دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ